ایک ایک کہتے ہیں کہ اگر کوئی غسل جنابت میں دیر کرے تو کیا وہ گناہگار ہوگا دیکھیں یہ تو حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا جس گھر میں کتہ تصویر اور جنبی شخص ہو یعنی جس پہ غسل واجب ہے حالت حیض و نفاس کی بات نہیں کر رہا ہوں وہ بہنیں حالت جنابت میں نہیں ہوتی جب ان کا حیض یا نفاس ختم ہوتا ہے اس کے بعد جنابت تاری ہوتی ہے پھر وہ غسل کریں گی جنبی وہ جس پہ غسل واجب ہو سرکار نے فرمایا جہاں تین چیزیں جس گھر میں ہے اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں تو اس لئے حالت جنابت میں رہنا مناسب نہیں ہے لیکن یہ گناہ بھی نہیں ہے نبی کریم نے خود اجازت مرحمت فرمائی کسی نے پوچھا کہ کیا میں حالت جنابت میں سو سکتا ہوں تو سرکار نے فرمایا وضو کر لیں پھر سو جائیں یعنی یہ استحبہ بھی حکم تھا وضو نہ بھی کریں تو آدمی سو سکتا ہے یہ فقہ نے ضرور فرمایا کہ اگر سونے میں نماز قضا ہو جانے کا خوف ہو کہ آنکھ دیر سے کھلے گی یا کھلے گی نہیں تو پھر تو غسل کر کے نماز کا انتظار کریں اور یہ اسی وقت ہوگا جب ٹائم کلوز ہوگا یا پھر یہ کہ آپ کی نیند اتنی گہری ہے آپ کو پتا ہے کہ جب میں سو جاؤں تو پھر لوگ لاتے بھی مارتے رہے ہیں تو نہیں اٹھتے ہیں تو پھر اس کو ویٹ کرنا واجب ہوگا تاکہ غسل کر کے آپ نماز ادا کریں خصوصا فجر کے معاملے میں ایسے ہی ہوتا ہے اس کا خیال رکھا جائے گا